تمہارا موبیلیاں خراب ہو جائے گا ارے ہمارا جیون خراب ہو رہا ہے مہاراج ارے تمہارا موبیلیاں خراب ہو جائے گا ارے ہمارا تو پوری جندگیہ خراب ہو رہا مہاراج بتائیے دیش میں نوکری روزگار نہیں ہے نمسکار میرا نام ہے نوین کمار نندن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک سوچئے بی جے پی کی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار اتر پردیش میں بھی ہے لیکن لگاتار چھاتروں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے بھی اس کی بڑھو تری لگاتار کی جا رہی ہے اور جب چھاتر برارس ہندو شدیالے کے چھاتر ہے پتلا پھوکنے کے لیے سکشہ منتری کی نکلتے ہیں اس کے بعد میں جو سیکیورٹی گارڈ ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پتلے کو چھیننے اور جھپٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا موبائلیا خراب ہو جائے گا تو جو بنارس ہندو شدیالے کے چھاتر ہیں وہ کہتے ہیں موبائلیا کو تو خراب ہونے دیجئے مہراج ہمارا تو پوری جندگیہ خراب ہو رہا ہے کیا کریں گے سرکار ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں دے رہی ہے پڑھائی کا ادھکار چھینہ جا رہا ہے سوچئے جو الہاباد شدیالے یا بنارس ہندو شدیالے میں پڑھ رہا ہے تو کیا وہ امیر باپ کا بیٹا ہے یا گریب باپ کا بیٹا ہے لیکن جتنے چھاتروں سے میری بات چیت ہوئی ہے ان چھاتروں نے صاحب کہا ان کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں گریبی ہے اگر ان کے ماں باپ کمائے نہ تو شام کو ان کے گھر کا توا نہ گرم ہو لیکن سرکار ہے مانتی نہیں سرکار کہہ رہے کہ آپ لوگ فیس بڑھاتے جائیے جس کو پڑھنا ہوگا وہ پڑھے گا جس کو نہیں پڑھنا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا لیکن میرا سیدھا سوال سرکار سے ہے اتر پردیش کی سرکار سے ہے سکچھا منتری سے ہے کیا آپ لوگیں بتا پائیں گے چھاتروں کی فیس بڑھائی جا رہی ہے کوئی بات نہیں جو لوگ کامڑ یاترہ پر نکلتے ہیں ان لوگوں پر پھولوں کی برسات کی جاتی ہے اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے ہماری مضبوری ہے ہم چھاتروں کی فیس کو بڑھائیں گے کسی بھی صورت میں بڑھائیں گے لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے جب وہی چھاتر کامڑ یاترہ پر نکلتا ہے کامڑیا بنتا ہے اس کے اوپر پھولوں کی برسات کی جاتی ہے تو آپ پر پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے پھر آپ لوگ تو ہو سکتا ہے جانتے بھی ہوں اگر نہ جانتے ہوں تو بھی جان لیجئے سرکار نہیں چاہتی آپ لوگ پڑھائی لکھائی کریں سرکار چاہتی ہے آپ مندر جائیے وہاں پر گھنٹا بزائیے لیکن اگر آپ لوگ پڑھائی لکھائی کر لیں گے آپ لوگ سرکار سے نوکری مانگیں گے جب آپ لوگ سرکار سے نوکری مانگیں گے تو کیا ہوگا سڑک پر آئیں گے آنگ دولن کریں گے ویروت پردرسن کریں گے آپ لوگ جاگروک ہوں گے خود جاگروک ہونے کے ساتھ ہی آپ اپنے پریوار والوں کو بھی جاگروک کریں گے لیکن جاگروک تا تب ہی آئے گی جب آپ لوگ پڑھائی لکھائی کر لیں گے اسی لئے سرکار چاہ رہی ہے آپ لوگوں کو پوری طریقے سے انپڑھ کر دیا جائے بابا صاحب ڈاکٹر ویرو امبیرکر کا ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا تھا سکچہ اس شیرنی کے دودھ کے سامان ہے جو پیے گا وہی گرائے گا وہی دہاڑے گا لیکن یہاں پر آپ کو سکچہ سے ونچت کیا جا رہا ہے سوچئے چار سو فیزدی فیز کی بڑھوتری کی گئی ہے اگر آپ کے ماتا پیتا آپ کے ابھیبھاوک اگر روز تین سو چار سو پان سو چھے سو روپے کمار ہیں تو یہ کسی طریقے سے پریوار کا گھرچہ چلا رہے ہیں پریوار کا کسی طریقے سے گجر بسر ہو رہا ہے لیکن جب فیز کی بڑھوتری کر دی جائے گی فیز بڑھا دی جائے گی آپ لوگ کہاں سے پیسہ لائیں گے آپ لوگ پھاڑا چلا نہیں سکتے ہیں آپ چورہے پر کھڑے ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کی پتا جی اس میں سے کار کر کے پیسے آپ کو بھیجتے ہیں تو گھر کھرچ نہیں چل پائے گا تمام دکتیں آ جائیں گی اور سرکار یہ چاہتی ہے آپ لوگ انپڑھ بے روزگار جاہل گوار بنے رہیے اور سرکار آپ کو ہندو اور مسلمان پر لڑواتی رہے گی سوچئے یہ جو گارڈ روک رہا ہے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا صاحب ان کا جواب آئے گا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہمیں پہنے نہیں دیا گیا اسی کی وجہ سے آج ہم دس جار بارہ ہزار روپے کی نوکری کر رہے ہیں اور جب آپ تحقیقات کریں گے تو پتا چلے گا ٹوٹے پھوٹے گھر میں لوگ رہ رہے ہیں چھپر میں لوگ رہنے کے لیے مضبور ہیں کیونکہ ان لوگوں کمائی نہیں ہیں لیکن جو وشدیالے کا وائس چانسلر ہوگا کیا وہ چھپر میں رہتا ہے وہ بلکل نہیں رہتا وہ محل میں رہتا ہے کیوں کیونکہ پڑھ لکھ کر کے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور اپنے بچوں کو بھارت نہیں بلکہ ویدیس میں پڑھا رہا ہوگا اور وہی سرکار وہی وائس چانسلر یہ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ لکھ سکیں وہ چاہتے ہیں آپ لوگ انپڑھ بنے رہیے کل جب چھاتروں سے میری بات ہو رہی تھی ان چھاتروں نے کہا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں اگر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے ہمارے پاس ایک مات راستہ ہے پڑھائی اگر ہم لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ملے گا ہم لوگ پوری جندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے اب انہوں پانڈے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے الہاباد سنٹرل یونیورسٹی میں فیض چار گناہ بڑھی ہے آن دونرد چھاتروں کی مانگ فیض بڑھوتری واپس ہو یونیورسٹی پرشاہ سن کہہ رہا کہ سرکار فنڈ میں کٹاؤتی کر رہی ہے نام نہ چھاپنے کی سرط پر ادھکاری بتاتے ہیں کہ اوپر سے کہا گیا ہے اپنا ریونیو جنریٹ کیجئے مانیں آپ نربھر بن جائیے آپ لوگ آپ لوگ چھاتروں پر جوڑ ڈالیے چھاتروں سے پیسے ہو سو لیے فیض میں بڑھوتری کر دیجئے ہوسٹل کا جو خرچہ ہے کہہ دیجئے ہوسٹل کا چارج بڑھ گیا ہے اس کا کرایا لیا جائے گا الگ الگ طریقوں سے آپ بچوں پر دباؤ ڈالیے بچے کیسے بھی کر کے پیسے لاکر کے دنگے اور آپ لوگ بچوں سے پیسے اصول لیے سوچئے ویسے تو سکھچا اور دوائی سواس یہ ساری چیزیں فری ہونی چاہیے لیکن ہمارے دیس میں نہیں فری ہوں گی اگر جب چیزیں فری ہو جائیں گی آپ لوگ کروا کر کے جو شاسن کر رہی ہے تو یہ لوگ ستہ سے باہر ہو جائیں گے وہیں اور ان کا آدھی ہیں یہ سانسد ہیں یہ لکھتے ہیں الہہ باب وشو دیالے کی فیس میں سیدھا چار سو فیس دی ورد کا فیسلہ دکھت ہے آئی آئی ٹی آئی آئیم سمیت کیندری وشو دیالے کی فیس بڑھوتری کا یا رجان آنورت جاری ہے یا اس انسطان جہاں گاؤں کسو سے نکلا گریب سے گریب چھاترے کچھ بھی کر دکھانے کا سپنا دیکھتا ہے ان سپنوں پر لگاتار پرہار کیا جا رہا ہے سوچئے اور اس کے علامہ تمام خبریں ایسے آئی تھیں الہہ باب وشو دیالے کی چھاتر تھے وہی آتم دا کرنے جار ہیں سوسائیڈ کرنے جار ہیں کیوں کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ماتبتہ مزدور ہیں کسی طریقے سے مزدوری کرتے ہیں ان کا گھر سرپ بہجنوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے سبھی چھاتروں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے اور ان سے پھیس وہ سولنے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے ابی وی پی ہو ایس آف آئی ہو اور اس کے علامہ یعنی یاس یو آئی ہو یا تمام جتے سنگٹھن ہیں سارے سنگٹھن کے چھاتر گراؤن جیرو پر موجود ہیں وہ لوگ سرکو پر آ چکے ہیں اور لگاتار یونیورسٹی خلاف آندولن کر رہے ہیں سرکار خلاف جمکر نارے باجی کر رہے ہیں جو سکشہ منتری ہیں ان کا پتلا لگاتاروے لوگ دہن کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن سرکار کو بلکل سنائے نہیں دے رہا ہے کیونکہ ویسے بھی جانکاری کے لئے بتا دوں اب اتر پردیس میں دو ہزار ستائیس میں ویدھان سبا کا چنہ ہوگا دو ہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چنہ ہونا ہے ہو سکتا ہے تب تک کوئی پلان بنایا جا رہا ہو آپ کو کس طریقے سے ہندو اور مسلمان کے مددوں میں الجھانا ہے لیکن جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں وہ ویڈیو جیسا بتا رہے ہیں جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں ایک بار آپ پھر سے ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوری طریقے سے کلیر ہو گیا کہ اب سیکیورٹی گارڈوں کو جمع دے دیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے پتلا دہن نہ ہونے پائے اور اگر پتلا دہن ہوگا سیکیورٹی گارڈوں کے اوپر کاروائی کی جائے گی لیکن چھاتر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ لگاتار آندولن کرتے رہیں گے ان لوگوں جو مانگے ہیں فیس بڑھوتری واپس لی جائے اور جب تک فیس بڑھوتری واپس نہیں لی جاتی تب تک وہ لوگ آندولن کرتے رہیں گے اس کا خامیازہ کچھ بھی چھاتروں کو اٹھانا پڑ جائے تو سوچئے ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے لیکن جس طریقے سے فیس کی بڑھوتری کی جا رہی ہے وہ بھی ایک دو فیس دی نہیں پورے چار سو فیس دی اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا پرتکریا ہے نیشنل دستک چھاتروں کے ساتھ کھڑا ہے جو بھی چھاتر مسیبت میں ہے جن چھاتروں پرے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہے ٹوٹا ہے خلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن پوری ویڈیو کے لے کر کے آپ کی کیا پرتکریا ہے کیا سوچتے ہیں کیا آپ بھی اس فیس ویڈی سے گرسیت ہیں کمنٹ باکس آپ کے لئے کھلا ہوا ہے اپنی رائے آپ لوگ ہمیں جرور دیجئے گا شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں